ہوتے ہی ہمارے علاقے میں مشکلات آسمان چھو جاتی ہے آپ کو معلوم ہونے چاہے کہ حالیہ جو ہمارا یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت ہی برا حدثہ تھا پورا مڑوہ صفی ماتم میں بچا ہوا تھا لیکن کیا کریں کسی کو زندگی تو واپس نہیں لاسکتے ہیں بہت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم الڈی ایڈمیسٹرشن سے آپ کی مادیم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان بچاروں کو جو لوہائکین ہمارے یہ جو یہاں گزر گئے ان کے لوہائکین ہیں ان کو کم سے کم پانچ سے دس لاکھ کا کمپنسیشن دیا جائے تاکہ کیونکہ ان کے وہ اکلوتے سہارہ تھے بہت سا گریب لوگ ہیں وہ کم سے کم اگر ان کو یہ تھوڑا سا کمپنسیشن مل جائے پانچ دس لاکھ کا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی بسر کر پاتے اور اس کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے حالیہ بربری کے بعد ہمارا مرگنٹاپ بلکل بند ہو چکا ہے پھر ایڈمیسٹرشن نے کوشش کی اس کو کھولنے کی کیونکہ لوگ درماندہ فسے ہیں مسافر فسے ہیں اور لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کے لئے اور یہاں راشن پہنچانے کے لئے ایڈمیسٹرشن نے راستہ کھولنے کی کوشش کی ہمارا جو وائلو ڈیویجن انتناک وائلو ڈیویجن ہے انہوں نے اپنا کام بہت اچھی طرح انجام دیا اور راستہ برک بہت اچھی طرح سے اٹھا لی لیکن ہمارا جو مڑو ڈیویجن ہے جو مڑکنٹاپ سے مڑو تک شروع ہوتا ہے انہوں نے صرف مشین چلائی اور برپ دب گئی نیچے اس میں پریشانی بہت زیادہ ہو گئی گاڑیاں چلنی پاتی ہے سلیپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم ایڈمیسٹرشن سے اپیل کرنا چاہتے ہیں مڑو ڈیویجن میں مڑو ڈیویجن میں برپ کس طرح اٹھائی گئی ہے وہ واپس چلے گئے کیونکہ وہ آ نہیں پائے گا یہاں برپ بہت زیادہ تھی اس نے ہم ان سے بھی پیل کرتے ہیں اس میں انپائری کی جائے صرف بلے نہ نکالے صرف پیسے نہ نکالے ہم لوگ پیسے نکالنے کے لئے تھوڑی یہاں ہے ہم لوگوں کو زندگی بسر کرنی ہے آپ لوگوں کو مڑو ایک بزنس اڈیا تھوڑی بنانا ہے یہاں ہمارے نام پہ پیسہ نکالا جائے ہمارے چیزوں پہ پیسہ نکالا جائے راشن کو حضور پیسہ نکالا جائے ابھی ہمارے لوگ دربدر ہیں یہاں پہ راشن پوری طرح نہیں ہے یہاں پہ دکانیں کھالی پڑی ہیں کیا ہم سردیوں میں کیا کھائیں اگر نیشنل ہائیوے ایک دن باندھ ہوتا ہے تو پورا کشمیر اور جمہو پریشان ہوتا ہے سارے لیڈر سرکوں پہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے کیا ہم انسان نہیں ہے ہم یہاں جانور نہیں بستے ہیں ہم انسان بستے ہیں جب الیکشن میں ہم آپ کو سروں پہ اٹھا کے ناشتے ہیں تب آپ کو یاد آتا ہے کہ ہم انسان ہیں لیکن آج بھی ہم انسان ہیں ہم سردیوں میں یہاں کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ ہمیں ہمیں کو معلوم ہے ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیسے اپنی بچوں کو دوائیاں دیتے ہیں اس لیے ہم ایڈمیسٹریشن سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پھوری طور یہاں پہ اس راستے کو اچھی طرح بھرپ اٹھائی جائے تاکہ گاڑیاں کم سے کم اس مہینے چلتی رہیں تاکہ یہاں راشن پہنچے یہاں دکانوں میں لوگ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور ا امیجیٹ پاون ہنس کا انتظام کیا جائے پیشلے سال بھی روز بتایا گیا کہ کل پاون ہنس ہوگا پرسن پاون ہنس ہوگا لیکن پاون ہنس نہیں دیا گیا اس بار بھی جب ہمارا ایکسیڈن ہوا ہمارے بچوں کو جب وہاں سے نو پچیس کو دشن ہمارے افاق صاحب کو لینا تھا اور وہاں سے لوگ بچارے پیدل سات گھنٹے چل کے آئے یہاں سے اور سات گھنٹے گورمنٹ کو ٹس سے مس نہیں ہوئی کہ کل جب پھر آپ بولتے ہیں آپ ہندو مسلم کی بات کرتے ہو لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں جب پچھلے سال ہمارا ایک بھائی ایمبولینس ڈرائیور اس کے لئے تو ہلی کپٹ رہا ہے وہ بھی تو لاشی تھی یہ بھی لاشی ہے یہ مڑا وڑا دشن کا رہنے والا ہے اس لئے اس کو قدر نہیں ہے اس لئے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے ہم ایڈمیسٹریشن کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو ہم انصاف چاہتے ہیں ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے ہم اس جمہوریت کو ماننے والے ہیں ہم الیکشن میں پچن میں پرسنل وورڈ ڈالنے والے لوگ ہیں لیکن سردیو میں ہمیں کوئی نہیں ہاں گرمی میں تو پکنی بنانے یہاں لوگ آتے ہیں پکنی بھی بنا لیتے ہیں وہ یہاں سے میٹنگز بھی کرتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سردیو میں ایڈمیسٹریشن اس چیز کا ج جائزہ لے کہ لوگوں کیا یہاں دوائی ہے کیا یہاں کھان پین ہے کیا یہاں راشن ہے کیا یہاں سڑک ٹھیک ہے یہاں کوئی بیمار مت ہے سب وہ چیزیں ہمارے یہاں اویلیبر رکھیں جو نیڈ ہوتی ہے جو ضرورت ہوتی ہے باقی تھینکیو